نمازکر آپ دیکھ رہے ہیں یوپی وشیش میں ہوں آپ کا ساتھ اشار کوشک سی ایم یوکی ارتونات نے کی ٹیم الیون کے ساتھ بیٹھے کلوکڈاؤن کا سختی سے پالن کرانے کے دشان ردش دیئے ہیں ہارڈ سپورٹ ایریا کی بھی مکھی منترین نے سمکشہ کی ہارڈ سپورٹ ایریا میں سختی سے مانیٹرنگ ہو سی ایم یوکی ارتونات کی طرف سے کہا گیا کسانوں کو فصل کٹائی میں کوئی سمسیہ نہ ہو جلا پرشاشن کسانوں کی فصل کٹائی پہ دھیان دے ساتھی ساتھ گے ہوں کریہ کیندروں کی مکھی منترین کی سمکشہ ہوم کرنٹائن میں بھیجے گئے لوگوں سے سمباد بنایا جائے تو یہ کسانوں کی فصل کو لے کر شرمیکوں کے راحت کو لے کر سی ایم یوکی ارتونات کافی چندت نظر آئے اور ٹیم 11 کے ساتھ بیٹھا کے دوران تمام کڑی دشاہ نرزیش ان نے دیئے ان کا صاف کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے تمام میموں کا پالن کڑائی سے کرایا جائے اور کسانوں کو پوری طرح سے رہا دی جائے چاہے وہ کٹائی سے سمبادے دھو یا پھر گے ہوں کریکندوں کی بات کی جائے تو سی ایم یوکی ارتونات نے ٹیم 11 کے ساتھ بیٹھا کی لوگ ڈاؤن کا سختی سے پالن کھرانے کے نرزیش دیئے ہیں ہرڈ سپوٹ ایریا کی بھی مکہ منترین نے سمیقشہ کی ہے ہرڈ سپوٹ ایریا کی بھی مکہ منترین نے سمیقشہ کرتے ہوئے کہا کہ ان ایریا کے اندر کسی بھی طریقے کی کوئی بھی لاپروہی نہ ہونے پائے کسانوں کو فصل کٹائی میں کوئی سمسیاں نہ ہو شرمی کو تتکال راہت پہنچ پائے تو ان تمام دشاہ نرزیشوں کو دیتے ہوئے سی ایم یوکی ارتونات نے سبھی ادھکاریوں کو چیتایا ہے گیہوں کریک اندروں کی بھی مکہ منترین نے سمیقشہ کی ہے مانیش پانڈے ڈیپٹری ایڈیٹر میں ساتھ جڑکا ہے مانیش آج کے ٹیم 11 کی بیٹھک میں کیا کچھ خاص رہا دیکھیں جیساک پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ آج جو خاص ہے وہ خاص سنگوں کا مقدہ چھایا رہا کہ کس طریقے سے جو ہے جو اوڈوگی کی کائیوں ہیں کائیاں ہیں اس میں جو سمیق ہیں ان تک کیسے انتہا بھوکتان پہنچایا جائے اس کے علاوہ جو پانڈیگری سمیق ہیں ان کو پھیری نیتی سے والے سمیق ہیں اس کے علاوہ تمام الگ الگ ورگ بنائے گئے تھے جن کے لئے بھرہ پوشل بھتا دینے کی بات سرکار نے کہی تھی تو اس معاملے کی پوری سمیقشہ کی گئی کہ کن لوگوں کو سرکار کے دوارہ پہنچائی گئی سہایتہ راجے پہنچ گئی ہے کس میں لوگوں تک پہنچ چکی ہے جو ایک ہزار روپے کے بھرہ پوشل بھتا کی بات کہی گئی بھی اگر ملا ہے تو کتنے لوگوں کو ملا ہے کتنے لوگوں کو باقی ہے ان لوگوں کو رہت پہنچائی جائے ان لوگوں کو ان کا ماندے دیلائی جائے اور جو بھی کئیوں کے کرنچاری کے لوگوں جو بچے ہوں ہیں ان کو ماندے دی دیا گیا تو پورا ملا کے کہتے ہیں جو بیٹھک تھی جو تمام پنجی کرت اور اپنجی کرت سمکھ ہیں جن کی مدد کا فیصلہ سرکار میں لیا تھا اس میں سے کچھ لوگوں کو ہزار روپے جو بھتا دیا گیا ہے ایک طرح سے وہ ان کے خاتوں میں پہنچا گیا اس سے کتنے لوگ لابانویس ہوئے کتنے لوگ چھوٹ گئے اس کے علامہ تھوڑا سا اور چردہ آگے بڑھی ہے جو سکت سالہ ہیں جو عوضیوگی کی کائیاں ہیں اس میں جو سمکھ کام کر رہے ہیں ان کو عوضیوگی کی کائیوں کے مالکوں نے یا آسپتال کے مالکوں نے انہیں ان کا ماند دیا ہے یا نہیں خاص کر سرکتی چکر سڑھی کے جو کرم جاری ہیں ان لوگوں کے بارے میں بزور سمکھ شاہ ہوئی جس میں سکت شاہ ویوہاڈ کی عدی کاری بھی موجود رہے عوضیوگی بھی ویوہاڈ کے بھی عدی کاری موجود رہے چھیک ہے اور ساتھی ساتھ دیکھا جائے کسانوں کا ذکر آج خاص طور سے سیم یوگی ارتنات نے کیا جائے وہ گہوں کریکندر کی بات کریں یا کٹائی کے سمیے کی بات کریں کس طریقے سے اس کو ایکزیکٹ کیا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی سیم یوگی ارتنات کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ کسانوں کا راہت پہنچائی جائے چاہے مزوروں سے ریلیٹڈ بات ہو یا پھر ان کے گہوں کریکندر پر خرید کی بات ہو یا پھر خرید کے لیے آپ ڈور سٹیپ پر خرید کی جائے ان چیزوں کا گراؤنڈ پر کتنا ایک ایک ایکزیکوشن دکھائی دیتا ہے پھلکل دیکھئے ایکزیکوشن اس کا ہو رہا ہے اور کیونکہ یہ پی سی جو کسی پادر نائکت ہیں ان کے ان کے ادھرچتہ میں کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے کسی منتری بھی مہتے تو اس طرح پہلے ہی میڑے لیے جیسے کچھ دیش چاری کیے گئے تھے کہ جو کشان ہیں ان کسانوں کو کس طرح سے رہت پہنچائی جائے جو جہوں کریکن ہیں انہیں وہاں پہ کس طریقے سے وہاں پہ کوئی دکھت نہ آئی ہو ان کے بغتان سے سب سے ریلیٹڈ کوئی دکھت نہ ہو جو فاصلوں کی بغائی ہے بغائی کے علامہ جو بھی اس خاد کی اپلپ دتا ہے وہ سنشت کر آئی جائے اس کے علامہ جو سلوہات میں آپ نے دیکھا ہوگا ہے لٹڈاؤن کے دوران کافی پردیشوں سے ایسی کمال سمکیاں نکل کے آئی تھی کہ جو مجھوک کسان گھٹائی کے لیے کھیتوں میں جاتے تھے ان کو بھی پولیس روک دے رہی تھی تو اس کے بعد ایک ایک پرس نردیش جاری کیا گیا تھا سرکار کے اثر پر ایسے لوگوں کو نہ روکا جائے وہ جو خاص کر سیتھی کسانی سے جوڑے ہوئے ہیں تو ان سب چیز نردیشوں پہ کتنا عمل ہوا ہے گراؤن پر کتنا اثر ہوا ہے ان سارے چیزوں کی بریبت سمکشہ کی گئی کیونکہ ٹیم 11 جو ہوتی ہے ٹیم 11 میں لیکن جو جارے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اس میں سارے کے سارے اگریکس موجود ہوتے ہیں کچھ اس ماملے میں چلتا ہوئی اور خاص طرح کسانوں کو مجھے تھیم کا بیمنے کی بات چاہی ہے کیونکہ بوائی کا سیزن ہے اور ایسے میں ان کو خاص بیچ کی اپلمسہ کرائی جائے ان کے گہوں کے ریچندوں پر جو بھیر بھار لگتی تھی جو بیچ میں بیچولی ہے اور تمام دلال آ جاتے تھے وہ نہ آنے پائیں ان کو ایک جو سوشل ڈسٹینس بنا کے رکھنی ہے وہ تمام چیزوں کی سمبند میں جو نردیش جاری کیے تھے اس پر کتنا عمل کیا گیا ہے اس میں کتنے اور صدہار کی ضرورت ہے ان سارے مرندوں کے اچھرچہ ہوئی ٹھیک ہے چلئے بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے اور باتچیت کرنے کے لیے مکہ بنتری یوکی آدھیتنات نے آج ساف طور پر سبھی ادھکاریوں کو نردیشت کیا ہے جو بھی نردیش آسن اس طرح سے دیے جا رہے ہیں ان کو پوری طریقے سے جمین اس طرح پر اتارا جائے اور پوری طریقے سے جو سرمک ہیں سرمکوں پر پوری طریقے سے فوکس کیا جائے نیجی چھتروں میں ابھی تک اور دیگیو کی ایکائیوں میں جو کام ہو رہے ہیں ان کو اور بڑے اس طرح پر بڑھایا جائے ساتھی جاتھ جو سرمکوں کو راحت دی جا رہی ہے ان کو بھی یودھ اس طرح پر چلایا جا سکے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سبھی ادھکاری یہاں سے واپس نکل رہے ہیں سبھی لوگ بھون سے نکل رہے ہیں اور لگاتار جس طریقے سے مکہ بنتری یوگی آدھیتنات کی جو بیٹھک ہے وہ چل رہی تھی وہ ختم ہو چکی ہے ٹیم 11 پر ساف طور پر مکہ بنتری یوگی آدھیتنات نے نردیش دیئے ہیں کہ جلگاتار جس طریقے سے کمیونٹی کچن چلائے جا رہے ہیں اس میں بڑے اس طرح پر فوکس کیا جائے ساف طور پر یہ دیکھا جائے کہ کوئی بھی بھوکہ نہ سو سب سے زیادہ فوکس مکہ بنتری یوگی آدھیتنات نے اسی چیز پر کیا ہے کہ کوئی بھی کہیں پر بھوکہ نہیں سونا چاہیے وہیں پر کسانوں کی سمسیاؤں کو لے کر بھی مکہ بنتری یوگی آدھیتنات نے پوری ریپورٹ طلب کی ہے اور ساف طور پر کہا ہے کہ کسانوں کی سمسیاؤں پر جلہ اس طرح پر کمیٹیوں کا گھن ہو اور لگاتار چیزوں پر فوکس کیا جائے کہ کسانوں کی سمسیاؤں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے گیہوں کے کرندوں کو لے کر بھی آج مکہ بنتری یوگی آدھیتنات نے پوری ریپورٹ طلب کی ہے اور کہا ہے کہ صاف طور پر سبھی جلہ پرساسان یہ تیاریاں سنشت کریں کہ کس طریقے سے اچھے طریقے سے گیہوں کا قرأ ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی چیز سوشل ڈسٹینسنگ کا لگاتار پالن کیا جائے اور پولیس بھاگ کو بھی نردیشت کیا ہے کہ سبھی لوگ لوگ ڈاؤن کا ہر جگہ پر سکتی سے پالن کرائیں کیمرمن جگدیز کے ساتھ میں وکرم راتھاؤ نیوز ون انڈیا لکھنو ہوا ہے سیکٹر 63 میں صدت ہے روائل انفیلڈ بولٹ کے شروع اور اس میں آگ لگی ہے آگ لگنے سے لاکھوں کا نقصان ہوا ہے فلحال آپ کو بتا رہے کی بولٹ کا یہ شروع ہے اور یہاں پر آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا نقصان بتا جا رہا ہے کئی یہاں پر بولٹ اندھا کھڑی ہوئی تھی اور آپ کو بتا رہے کہ آگ لگنے کے بعد فائر برگیڈ کی کئی گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ کو کنٹرول کیا ہے یہ تصویر اب دیکھئے یہ ہم آپ کو اسی شروع کی تصویر دکھا رکھی ہے جہاں پر فائر برگیڈ نے جا کر آگ پر کابو پایا فلحال آگ لگنے سے لاکھوں کا سامان چل کر خاک ہو گیا ہے تو بائی کے شروع میں آگ لگی ہے نویڈا کے سیکٹر 63 کی اندر آپ کو بتا دیں نویڈا انفیلڈ کا یہ شروع اور یہاں پر آگ لگنے سے کافی نقصان گیا ہے کئی بولٹ بائیک اندر کھڑی تھی اور وہ جل کر خاک ہو چکی ہیں تو لاکھوں روپے کا نقصان بتا جا رہا ہے فائر برگیڈ کی کئی گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پایا خبر گازیبا سے جہاں پر دو دن پہلے بچے کو جنم دینے والی محلہ کو کورونا ہوا پرائیوٹ اسپطال کی جانچ ریپورٹ میں محلہ کورونا پوزٹیب پائی گئی سیہانی گیٹ علاقے کے نندگرام کے اندر ایک اسپطال میں ڈیلیوری ہوئی محلہ کے کورونا پوزٹیب ملنے پر علاقے میں ہر کم بچ گیا ہے جلان سیمت اسپطال سنجنگر کے اندر کرایا جائے گا محلہ اور بچے کو شفٹ پلال اس دوران محلہ کے سمپرک میں آئے لوگوں کی بھی جانچ ہوگی محلہ کے کورونا پوزٹیب ملنے پر علاقے میں ہر کم مچا ہے جلان سیمت اسپطال سنجنگر میں کرایا جائے گا محلہ اور بچے کو شفٹ اس دوران محلہ کے سمپرک میں آئے لوگوں کی بھی جانچ کرائی جائے گی تو گازی آباد کا محلہ جہاں پر دو دن پہلے بچے کو جنل دینے والے محلہ کو کورونا کی پسٹی ہوئی ہے اور پھلال اب اس محلہ کے سمپرک میں آئے تمام میڈیکل سٹاف کی بات کریں یا پھر تمام عام لوگوں کی ان سب ہی کوئی کورنٹین کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان سب ہی کے ٹیسٹ بھی کیا جا سکتے ہیں دو دن پہلے اس محلہ کے ڈیلیوری ہوئی تھی اور اس کے بعد اب اسے کورونا کے شکایت ہے اکلال اس محلہ میں کورونا پوزٹیب آیا ہے سموراتا ابشیک پنڈیت ہمارے ساتھ جلگائے ہیں ابشیک کیا جانکاریز بشہ میں گازی آباد سے سوتروں کے حوالے سے یہ خبر ملی ہے محلہ ایک سولہ اپریل کو بچے کو نیجی نرسنگ ہوم میں جنم دیا تھا جہاں کی نیجی لیپ کے جانچ کی ریپورٹ میں ہوئی ہے پوشٹی وہیں آج سواستہ دی کاریوں نے بتایا کہ پچھلے سولہ مہی کو ایک بچے کو جنم دینے کے بعد پرائیویٹ پرائیویٹ اسپتال سے کرونا کا ٹیسٹ کیا تھا وہاں جو پوشٹ بایا رہا ہے وہیں اس پر سمیان لے پاکی واض آزی آباد کورنٹائن کے لیے ایڈمیٹ کریں گے اس کی ماں اور بچے کو ایک ساتھ رکھا جائے گا اور وہیں ان کا علاج چنے گا چھیک ہے چلیے بہت بار شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے تو پرائیویٹ اسپتال کے جانس رپورٹ میں یہ معاملہ سامنے آیا اور آپ کو بتانے کہ دو دن پہلے بچے کو جنم دینے والی مہیلہ کو ہو رونا ہوا ہے تو دن پہلے ہی اس مہیلہ نے بچے کو چند دیا تھا ایک پرائیویٹ اسپتال میں اور وہاں کی جانچ رپورٹ میں دورنا کے پوشٹی ہوئی ہے تو اس آران مہیلہ کے سمپرک میں آئے لوگوں کی بھی جانچ کی جائے گی تولا ہی لکھناو سے خبر جہاں پہ ڈالی گنج کا موسم گنج ہارڈ اسپوٹ گوشت ہوا ایک نیجی اسپطال کے سواست کرمی میں کورونا ہوا اور اسپطال کے سترہ لوگ کورنٹین کیے گئے موسم گنج علاقے کو سیل کر دیا گیا لکنوں میں ہارڈ سپوٹ کے سنکھیاب چودہ ہو گئی ہے تو ڈالی گنج کا موسم گنج ہارڈ سپوٹ گھوشت کیا گیا پھلال آپ کو بتا دے کہ ایک نیجی اسپطال کے سواست کرمی میں کورونا کے بستی ہوئی اس کے بعد اس علاقے میں اور بھی کچھ لوگوں کو کورنٹین کیا گیا ایک بک سترہ لوگ بتا جا رہے ہیں جن کو کورنٹین کیا گیا ہے موسم گنج علاقے کے اندر یہ معاملہ سامنے آیا اسی لیے اس علاقے کو پھل حال سیل کر دیا گیا ہے ہارڈ سپوٹ مان دیا گیا ہے تو لکھنوں میں ہارڈ سپوٹ کے سنکھیاب چودہ ہو گئی ہے کل ملا کر آپ کو بتا دے کہ ڈالی گنج کا موسم گنج ہارڈ سپوٹ گھوشت کر دیا گیا ہے یہاں پر ایک نیجی اسپطال کے سواست کرمی کے کورونا پوزیٹیف ہونے کے بعد یہاں پر سترہ لوگوں کو کورنٹین کیا گیا اور اسی کے ساتھ اس علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے ہارڈ سپوٹ گھوشت کر دیا گیا ہے بریک کے بارے کو پھر آپ سبی کا سواگت اکتر پتش میں آج 98 نئے مریضوں میں کورونا وائرس کی پسٹی ہوئی ہے یو پی میں کورونا کا آخر آپڑا بڑھ کر 947 ہو گیا ہے یو پی میں 602 جماعتیوں میں اب تک کورونا پوزیٹیف ہیں کل جاج کے لیے ایک ہزار باسٹ سیمپل میں 98 سیمپل پوزیٹیف آئے آج آگرہ میں چوبیس نئے لوگوں میں کورونا وائرس ہے سیتاپور میں دو بچوں سمیت ماں کی ریپورٹ پوزیٹیف آئی ہے مراد آباد میں دس مہینے کے بچے سمیت چھے لوگ پوزیٹیف ہیں بیجنور میں آسات نئے لوگوں میں کورونا پوزیٹیف فیروز آباد میں گیارہ لوگوں میں کورونا پوزیٹیف نکلا میرٹ میں ایک اور کورونا پوزیٹیف مریض ملا ہے تو فیلال اب سیدھے دیکھتے جائیں تو لگاتار کورونا پوزیٹیف مریضوں کے ملنے کا سلسلہ جاری ہے 947 کا آخراب تک ہو چکا ہے اور اس میں 602 جماعتی ہیں تو میرٹ میں بھی ایک نیا مریض اب سامنے آیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا رہے ہیں فیروز آباد میں 11 لوگوں کو کورونا پوزیٹیف ہوا ہے اس کے علاوہ بیجنور میں 7 لوگوں میں کورونا پوزیٹیف ہونے کی شکایت ہے مراد آباد میں دس مہینے کے بچے سہیت 6 لوگ کورونا پوزیٹیف نکلی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ مراد آباد میں اس دس مہینے کی بچے کی بہن ہے وہ جماعتیوں کے سمپرک میں آئی تھی اور اس کے بعد وہاں سے یہ کورونا ان کے گھر تک آیا اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر میں رہیں کوئی بھی سرسطے اگر گھر سے باہر جاتا ہے تو اپنے گھر میں باقی سرسطیوں کے لیے وہ کورونا لے کر آتا ہے اس لئے گھر میں رہیں رکشت رہیں سترک رہیں تو 947 کا آخڑا آپ تک ہو چکا ہے اور آپ کو بتا رہے کہ اس میں 602 کورونا جماعتی ہیں خبر اکنو سے ہے جہاں پر آس آرن پر بھیجے جائیں گے تبلیگی جماعت کے لوگ آج بھل رامپور اسپتال سے بھیجے جائیں گے چودہ جماعتی سارن پر سی ایم او اور ڈی ایم کے نردیش پر پندرہ دن کا راشن دے کر انہیں بھیجا جائے گا سارن پر ڈی ایم کریں گے چودہ دنوں تک ہوم کرنٹائن کی ویوستہ سبھی چودہ جماعتیوں کی کورونا ریپورٹ نیگٹیب آئی ہے تو ایسے میں پندرہ دن کے راشن دے کر لے کر انہیں بھیجا جائے گا یہ جماعتی سارن پر بھیجے جائیں گے سارن پر ڈی ایم کریں گے چودہ دنوں تو فرم کورینٹائن کی ویبستہ تو سبھی چودہ جماعتیوں کی کورونا ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے آپ کو بتارے کہ آج سارن پر بھیجے جائیں گے تبلیگ جماعت کے ایلو تو سی ایم او اور ڈی ایم کی نردیش پر پندرہ دن کا راشن دے کر انہیں بھیجا جائے گا خبر سارن پر سے جہاں پر سفائی کرمچاریوں کا ہنگامہ پولس پہ لگائی än تمام سفائی کرمچاریوں نے اور تمام کرمچاری نگر نگم کا گھیراپ کر دھنے پر بیٹ گئے ہیں انہوں نے کام بند کر دیا ہے فلہہ ل Liverpool کو بتارے کہ نگر نگم کا گھیراپ کیا ان کا کہنا ہے کہ پولس نے ان کے ساتھ ابدردہ کی ہے مارپیٹ کی ہے یہی وجہ کی کام نہیں کریں گے موسیقی تو نگا نگم میں خیرہ وندی کر کیا ہنگامہ گھنٹہ کر پہنچ کا سیکھڑو کرمچاریوں نے ہنگامہ کیا ہے تو پرشاشن کے ادھکاریوں میں بھی ہڑکپ مچا ہوا ہے موسیقی تمام صفائی کرمچاری کام بند کر چکے ہیں اور آپ کو بتا دیں ان کا کہنا ہے کہ پولس کی ابھدرتہ کی وجہ سے یہ کام نہیں کریں گے موسیقی تو بھائی جہاں سے جلے کے سمتھر تھانا شیطر میں کہا سنین کو لیکت صفائی کرمچاریوں نے پولس پر حملہ کیا جس میں ایک دارو کا اور ایک سپائی گھائل ہو گئے ہیں جلے اپچار کے لیے اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے کہ جلے کے سمتھر نگر پالکہ کے صفائی کرمچاری شیطر میں صفائی کر رہے تھے اسی دوران وہاں اپنی رکشک گیانیشو اور وشکرمہ پر سپائی کے ساتھ گزرے ان کے بچ کسی بات کو لے کر بیباد ہو گیا بیباد اتنا بڑھ گیا کہ صفائی کرمچاریوں نے دارو کو اور سپائی پر حملہ کر دیا اور سپائی نے بھاگ کر اپنی جان بچائی اور اس دوران دارو کا اور سپائی گھائل بھی ہوئے ہیں فلال انہیں اسپطال لے کر جائے گیا ہے وہاں پر ان کا علاج کیا جا رہا ہے اپچار کیا جا رہا ہے ملتاہ رہا ہے اپنے ہمیں گھر چھوٹے دروہ پہتے ہیں ہم نے کہہ ساپ کرمچاری ہے کوئی کرمچاری نہیں ہاں سے کوئی کام نہیں ہوا ہم نے کہہ ساپ ہم نے کہی غلط کر رہا ہے آپ کوئی نہیں ہوا کام آتے ہیں تھوڑے فیلڈ میں تے گھونے کے لئے وہاں کرمچاری ہمیں خون کر کے بلایا کہ ہم جھکے کبالدپ جھکے کام کرنے کے لئے جھکے تھے پیچھے سوڈے ڈنڈا مارا تب پلٹ کے اس کرمچاری ساگر کرمچاری ہے جو حال شرس نے باتایا کہ جو اس نے دنڈا مارا اس نے پلٹ کے دیکھا تو ہاتھ کرا کہ ہمیں کیوں مارا ہے وہ کام بندکار اور تین کرمچاریوں کے ساتھ لگا تھا آج یسوس صاحب کو انہیں پھون پر بتایا کہ جاؤ مانڈی میں بھیڑ بہت لگی ہے بار بار پھون آ رہا ہے اس پر میں گیا تو مانڈی سے بھیڑ اٹوائی گئی آج پاس کے لوگوں کو اٹوائیا گیا میں سے کچھ آراجک تک تو تھے جو ہے آراجک تک تو جو ہے پور سے اپنا سنے ہو جی ڈنگ سے اپنا مور بنائے ہوں گے جو ہے ان کا جو ہے جو ہے جوہا اور سٹا اور جو ہے سراب بیچنے کا کھارو بار ان آراجک تکتوں کا جو ہے چنگی ناکا میں ہے جس کو بند کروا دیا گیا تھا میرے دوارہ اسی چیز کو لے کر کے لوگ بہانہ بنا کر کے جو ہے ہمارے جو ہے کرمچاری سے اوہدر بیوار کیا اسی بات کو لے کر کے میرے ذات کے کرمچاریوں کے ساتھ جو ہے ہم روح نہیں ہتتے تھے آ کر کے اچھانک جو ہے تو یہ مہراج گنج سے خبر جہاں پر تھانے میں آروپیوں کی بیرہمی سے پیٹھائی کی کہ اس ویڈیو سوشل میڈیا پرتیجی سے ویرل ہو رہا ہے ویڈیو مہراج گنج کے بریجمن گنج تھانے کا بتائے جا رہا ہے ویڈیو مہراج گنج تھانے میں آروپیوں کی بیرہمی سے پیٹھائی کی گئی ہے ویڈیو سوشل میڈیا پرتیجی سے ویرل بھی ہو رہا ہے ویڈیو مہراج گنج کے بریجمن گنج تھانے کا بتائے جا رہا ہے خبر بستی سے جہاں پر جلہ اسپطال سے قیدی فرار ہو گیا ہے علاج کے لیے اسپطال لائے گیا تھا قیدی اور پولس کرمیوں کچھ اکھما دے کر فرار ہوا بستی پولس فرار قیدی کی تلاش میں جھٹی ہے جلہ اسپطال سے قیدی فرار ہو گیا ہے بستی کے اندر آپ کو بتا رہے کہ علاج کے لیے اسپطال لائے گیا تھا یہ قیدی پولس کرمیوں کو چھکا دے کر یہ فرار ہوا بستی پولس فرار قیدی کی تلاش میں جھٹی ہے بستی کی جلہ جل سے قیدی فرار ہوا ہے پولس کرمیوں کو چھکا دے کر یہ فرار ہو گیا ہے علاج کے لیے اسپطال لائے گیا تھا اور اس کے بعد سے یہ فرار ہے یہاں ہی چھوڑا سبریک بریک کے بعد بھی خبر کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی